اور بڑے خبر بیہار کے سیوان میں سینئر جنرلسٹ ہتیاں ماملے میں ابھی تک ہتیاروں کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے پترکار راجدیو رنجن کی کل اس وقت گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی تھی جب وہ بائک پر اپنے گھر لوٹ رہے تھے پترکار راجدیو رنجن کے گھر پر ماتم کا ماحول ہے پترکار کی موت کے بعد پورا پریبار جہاں ماتم پسکتا ہے سیوان میں کل گولی مار کر پترکار کی ہتیاں کی گئی تھی ہندوستان اکبار کے بیروچیف راجدیو رنجن جن کی گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی وہ اپنے گھر لوٹ رہے تھے اس دوران ان پر حملہ کیا کیا بیہار میں ایک ہفتے کے بھیتر دو بڑے ہتیاں کارن سے ہڑکم مچا ہے سات دن پہلے شنیوار کی رات روڈ ریز ماملے میں کاروباری کے بیٹے کی گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی آر اوپ ایم ایل سی کے بیٹے پر لگا اور اب بیچ سڑک پر ایک بڑے پترکار کی گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی اب رات کی پڑتی گھٹناوں سے کس طرح مکھے منترین ندیش پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سیوان میں سینئر پترکار کو گولیوں سے بھون دیا گیا مارے گئے پترکار کا نام راجدیو رنجن ہے اور وہ ہندوستان اخوار میں بیورو چیپ تھے پترکار راجدیو رنجن کل شام آفیس سے گھر لوٹ رہے تھے اسی دوران فلائیور کے پاس پہلے سے تیار بیٹھے بدماشوں نے انہیں روکا اور دو گولی ماری گولی لگنے کے بعد راجدیو رنجن وہ ہی گر گئے بعد میں اسپطال میں ڈاکٹروں نے راجدیو رنجن کو مرد گھوشت کر دیا پترکار راجدیو رنجن کو دو گولیاں لگی تھی ایک گولی ماتھے پر اور دوسری چہرے پر دونوں گولیاں نائن ایم ایم کی پسٹل سے چلائی گئیں پولیس کو موقع سے پانچ کھالی کارتوس ملے ہیں پترکار پر کس نے حملہ کیا کیوں کیا یہ ابھی تک ساپ نہیں ہے لیکن کانون ویوستہ کو لے کر نتیش سرکار ویپکش کے نشانے پر ہے نتیش سرکار دعا کر رہی ہے کہ 48 گھنڈے کی بھیتر حد تیارے پکڑے جائیں گے ممیتہ بوجھا سیوان نیوشنڈی فور